اسلام علیکم ویورز عبدالوالی آپ کے خدمت میں حاضر ہے onlineostar.com کے جانب سے دوستو اپنے سیڈیو میں میں آپ کو ورڈپیس کے اپٹرمائزیشن کے حوالے سے کچھ ٹپس دوں گا یعنی کہ ورڈپیس کے سی او کے حوالے سے ٹھیک ہے تو ورڈپیس کا ڈیش بورڈ میرے سامنے اوپن ہے onlineostar.com کا ڈیش بورڈ اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ ضروری پلگنز جو ہے نہ ضروری ہے تو اس طرح تو بہت سارے اور بھی پلگنز ہیں وہ time to time میں آپ کے انشاءاللہ جیسے ہی اچھے اچھے جو ہے پلگنز میں ٹیسٹ کرتا ہوں اور ان کا ریزلٹ آتا ہے تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس وقت جو ضروری پلگنز ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ انسٹال پلگنز میں میں پیمے میں آتا ہوں یہاں پر اپنے ڈیش بورڈ میں ایک جو ہے امپورٹنٹ پلگن ہے all in one SEO pack یہ پہلے اتنا خاص نہیں تھا لیکن ابھی اس کو بہت بہتر بنائے ہیں اس کے آتار نے جس نے یہ بنائے ہیں یہ پلگن تو اس developer نے اس کو copy بہتر کیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر بہت سارے options ہیں تو یہ بھی جو ورڈ پیسے سیو با یوست کا جو پلگن ہے اس سے یہ اچھا ہے میرے خیال سے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جنابے والا میٹا روبوٹس میٹا کے نام سے ایک پلگن ہے یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے گوگل کا جو zeml site map ہے وہ انتہائی ضروری ہے یہ گوگل zeml site maps یہ site maps submit کرتا ہے آپ کی اور گوگل zeml site map for videos کیونکہ میری site میں ویڈیوز ہے تو ویڈیوز کا بھی site map آپ گوگل کو submit کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چار جو ہے very important plugins ہیں ان کو آپ انسٹال کریں گے جیسے کہ آل ان ون اس یو کو آپ انسٹال کریں گے ٹھیک ہے انسٹال کرنا plugin کو بہت ایسی ہے یہاں سے ڈیٹ کر لے اور اس کا نام سرچ کر لے اور اس کو انسٹال کر لے just one click کا کام ہوتا ہے آل ان ون اس یو جب آپ انسٹال کریں گے تو پھر یہاں پر اس کا جو ہے وہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹیپ آ جاتا ہے اس کے جنرل سیٹنگ میں جائیں گے اور جنرل سیٹنگ میں جا کے توڑا سا جو ہے آپ نے اس کو آہ نیچے آکے اپنے site کا title دینا ہے ٹھیک ہے home page کا ادھر description دینی ہے اور ادھر کو keywords دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر یہ setting جو ہے اسی طرح رینی دینی ہے ٹھیک ہے دوسرے بلاغ میں ہے keyword setting ٹھیک ہے کیونکہ یہ کہہ رہے use categories format keywords ہم نہیں چاہا ہم اس کو چیک نہیں کریں گے کیونکہ categories keywords کی طور پر use نہیں کرنا چاہتے اور نہ take کو use کرنا چاہتے ٹھیک ہے title setting اس میں آپ نے rewrite titles کو جو ہے enable کرنا ہے rewrite سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے titles ہوتے ہیں SEO کے اس plugin کے حوالے سے وہ rewrite ہوں گے آپ کے original titles کی اوپر ٹھیک ہے تو اسی لئے جو ہے SEO کے آپ کے اپنے titles ہوں گے users کیلئے elect titles ہوں گے اور SEO search engine optimization کیلئے لگ ہوں گے capitalized titles titles کو بڑا کریں یہ بھی چیک لگا لیں اگر نہیں کرنا چاہتے تو نہیں لگائیں category کے title کو وہ کرنا ہے تو یہ بھی کر لیں لیکن یہاں پر post title format کو آپ نے change کرنا ہے just یہاں پر لگنا ہے post underscore title یعنی کہ یہاں پر اس کے ساتھ black title بھی ہوتا ہے جیسے کہ یہ post title پر یہاں پر یہ اس طرح کا ایک لمب بریکٹ ہوتا ہے اور پھر یہ block title بھی ساتھ میں لیکا ہوا ہوتا ہے آپ نے just یہ دوسری والے جو فیلڈ ہیں اس سے block title کو اٹھا دینا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی block title بھی آ جاتا ہے اور post title تو بہت لمبا ہو جاتا ہے تو وہ ہم پر جو ہے پھر صحیح طریقے سے نظر نہیں جاتا user confused ہو سکتا ہے اور آپ کی post پر شاید click نہ کریں جب search engine میں آپ کا آپ کے site آ جائیں ٹھیک ہے اس کو اسی طرح رہنے دینا ہے یہ بڑا دبردست ہوگا آپ کی جائے ٹھیک ہے آہ باقی تو یہ description میں description یہ ساری اسی طرح ٹھیک ہے custom post یہ باقی settings آپ نے نہیں ہو کرنی چینج کرنی یہاں پر آپ اپنے google webmaster کا verification آہ جو ہوتا نا verification code ہوتا ہے وہ دے سکتے ہیں ادھر bin کا دے سکتے ہیں Pinterest کا دے سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے نہیں دیا کیونکہ میں دوسری طریقے سے یہ verify کر چکا ہوں گوگل پلس کا profile یہاں پر آپ دیں گے تو آپ کی site جو ہے verify ہو جائے گی گوگل پلس میں بھی اور گوگل انیلیٹک کی آئی ڈی یہاں پر دیں گے وہاں پر آپ کی گوگل انیلیٹکس tools کے اندر جو ہے آپ کی آئی ڈی ہوتی ہے ہر site کیلئے الگ الگ تو وہ آئی ڈی آپ یہاں دیں گے تو یہ گوگل انیلیٹکس میں اس site کا آپ کا تمام data جاتا جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر domain tracking domain جو کی online store.com میں وہ میں نہیں دی ہیں اب نیچے جو ہے یہاں پر بڑے important تین چیزیں ہیں no index setting no index مطلب کس کس چیز کو آپ no index کریں گے یعنی کہ search engine کس کس چیز کو index نہ کریں تو میں نے کہا categories کو index نہ کریں archives کو index نہ کریں جو monthly اور yearly pages ہوتے ہیں اور tanks کو index نہ کریں کیونکہ اگر اس کو index کرے گا search engine تو پھر already وہ post پہلے اس سے بھی موجود ہوتا ہے اور اس پھر بھی index کرے گا تو پھر یہ ڈیپلیکیٹ کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے میں نے ان کو نو index کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی باقی setting نہیں ہے اس میں یہ setting کر کے آپ اس کو update options پہ کریں گے تو یہ آپ کی confirm setting ہوئی SEO optimization کے اور اسے wordpress کی اگلی ویڈیو میں میں آؤں گا آپ کو مزید جو plugins ہیں اس کی بھی setting وغیرہ کا بتاؤں گا تاکہ اس کو بھی اچھی طرح سے آپ use کریں stay tuned